سوشل میڈیا پر تیرہ جن کو ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ ایک اونٹنی جس کی عمر سات سے آٹھ ماہ ہے درد سے کرا رہی تھی اور اس کی ایک ٹانگ کاٹی جا چکی تھی اس اونٹنی کی گلتی یہ تھی کہ وہ ایک فصل میں جا کر کھیڑ چر رہی تھی اور جب اس کھیڑ کے مالی غلام رسول شر نے دیکھا تو اس نے غصے میں آ کر ایک تیز دھار آلے سے اپنی زمین پر چڑنے والی اس معصوم اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی اس واقعے سے قبل بھی وہ ملزم ایک بار ایک اپنی فصل میں چڑنے والی ایک گائیں کی ٹانگ کاٹ چکا تھا لیکن اس اونٹنی کی درد سے کرا تے ہوئی ویڈیو اس قدر وائرل ہوئی جس کی وجہ سے شہری اس حرکت پر سخت غصے اور نرازگی کا اظہار کرنے لگے چونکہ وہ اونٹنی کی ویڈیو اس قدر درد سے بھری ہوئی تھی کہ وہ ویڈیو اس قدر وائرل ہوئی کہ ہر کسی نے اس اونٹنی کے حق میں بولا اور اس ملزم کے خلاف بولا جس کی وجہ سے ایک انڈین انفلونسر نے بھی اس اونٹنی کے لیے مسئلہی ٹانگ بھیجنے کا اعلان کر دیا لیکن آج پھر سندھ میں ایک افسوس ناک واقعہ پیش آیا سندھ کی تحصیل میہر کے گاؤں سندھی بٹرا میں پیش آیا جہاں مبیانہ طور پر باعثر وڈیرے نے باڑے میں گس آنے والے گدھی کی ٹانگ کار دی متاثرہ گدے کے مالک کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا گدہ گاڑی چلا کر روزگار کماتا ہے گزشتہ رات میرا گدہ وڈیرے کے بارے میں چلا گیا تھا جس کے بعد باعثر زمیندار اور اس کے بیٹے نے گسے میں آ کر میرے گدے کی ٹانگ کار دی گدے کے مالک کے مطابق باعثر زمیندار کے خلاف رادن تھانے کی پولیس کو اطلاع کر دی گئی ہے لیکن پولیس نے اب تک کوئی کاروائی نہیں کی ہم گدہ بھی پولیس کے پاس ہی چھوڑ کر آئے ہیں لیکن پولیس اب تک کوئی کاروائی نہیں کر رہی ادھر پولیس کا یہ موقف ہے کہ گدے کے مالک نے صرف اطلاع دی ہے ایف آئی آئی درش نہیں کروائی مقدمہ درش ہونے اور تفتیش کے بعد مزید کاروائی کی جائے گی جانوروں پر ظلم کب تک برداست کیا جائے گا یہ معصوم مخلوق بھی درد محسوس کرتے ہیں ان کے دل بھی دھڑکتے ہیں لیکن ہم انسان اپنے ظلم سے ان کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں ہر دفعہ جب کسی جانور کو درد دیا جاتا ہے ہم اپنی انسانیت کھو دیتے ہیں کیا ہم یہ بھول گئے ہیں کہ یہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں کیا ان کا حق نہیں کہ وہ بھی امن اور عزت سے جی سکے ہر ظلم کے ساتھ ہم انسانیت کو رسواہ کرتے ہیں کب تک ہم چھپ رہیں گے اور ظلم کب تک ہوتا دیکھتے رہیں گے ہم سندھ کے حکمران چیف منسٹر مراد علی شاہ اور سندھ اسمبلی کے میمبر سید ناصر حسین شاہ اور امتیاز احمد شیخ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے جائے اور اس ظلم میں ملوث ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور اس گدھے کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے موسیقی